آپ میاں صاحب کے بہت قریب ہیں کوئی ٹیلی فون کال کہیں سے آ گئی کچھ اور لوگ میاں صاحب کے خلاف وہ خود نون لیگ کے کہیں بیٹھ گئے یا کچھ اور پارٹیوں کے قائدین کے لیے وہ قابل قبول نہیں تھے جن کے تعلیات بیٹھے ہیں یعنی یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ اچانک جو ہے اور نائٹ میاں نواز شریف کی جگہ جو چوتھی بار وضعیم منہ تھا اچانک دوسری بار شباہ شریف بن گئے میں جہاں تک نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں میاں صاحب نے ہمیشہ آج نہیں سالہ سال وہ ہمیشہ جب بھی موقع آتا تھا وہ کہتے تھے کہ یا دعا کرو کسی جماعت کو بھی لوگ ووڑ دیں لیکن وہ جماعت جو انسی ہے اس قابل ہو کہ وہ اکیلے اپنے طور پر حکومت بنا سکے میرے صاحب کبھی بھی مخلوط حکومتوں کو کوئی نگاستہ نہیں دیکھا چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پھر بساکیوں پر حکومت ہوتی ہے اور یہ بلیک میل ہو جاتی ہے حکومت کو ادھر کھیکتا ہے کہ ادھر اور اس کا ثبوت ہمیں اس طرح ملا کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جو اس میں ظاہر ہے ایک ڈی فارڈ سے تو اللہ اللہ نے بچا لیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں لیکن اس کا نقصان پھر جو ہوا اس کا ہمیں نتیجہ بگتنا پڑا ہے الیکشن میں تو نواز شریف صاحب کسی بھی مخلوط حکومت کی سربراہی کے لیے کبھی بھی تیار رہی ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جو یہ نتائج آئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کہ ہم سب کے لیے ہماری توقع کے برعکس تھے ہمارا یہ خیال تھا کہ سمپل مجورٹی ملے گی اور پارٹی کا جو ووٹر سپورٹر جو تھا وہ نواز شریف کو ہی اور پارٹی بھی دیکھنا چاہتی تھی وزیراعظم لیکن اب عوام نے ووٹ ایسا دے دیا سپلٹ وینڈٹ کے جس میں وہ پوسیبل نہیں تھا اس لئے میاں صاحب نے اپنے آپ کو بھی ڈرو کیا لیکن میں یہ آخری بات سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے بھرپور سیاسی اننگ کھیلی ہے بھرپور انہوں نے اپنی ایک پولٹیکل اننگ کھیلی اور انہوں نے مسلم لی کوئی پاپولر جماعت بنایا اس میں کوئی شک نہیں اور ایک پھل دار درخت بنایا جس کا پھل سب کھاتے رہے اور اب بھی کھا رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اگر ان کو سپیس ہی نہیں ملے گی کام کرنے کی چونکہ میاں صاحب ایک انڈیپینڈنٹلی ایک اسرٹ کرنے والی شکسیت ہیں اور وہ آپ کو تو پتہ ہے ڈکٹیشن نہیں لیتے کبھی بھی کسی کی